بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم دوازارہ کیس کے بارے میں کچھ حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوازارہ کے والدین نے بھی بھاگ کر شادی کی تھی جو کہ مقافات عمل کے طور پر ان کی بیٹی نے بھی اب بھاگ کر شادی کی ہے تو اس بات کی گوائی قرآن مجید سر پر رکھتے ہوئے دوازارہ کے والدین نے کیسے دی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ کہنا ہے دوازارہ کے والد مہدی قاظمی کا جنہوں نے ایک ویڈیو میں قرآن سر پر رکھ کر کچھ ایسے ثبوت دکھائے ہیں جنہوں نے بہتان لگانے والے لوگوں کے موں بند کر دیئے مہدی قاظمی کہتے ہیں کہ وہ جس مشکل وقت میں یہ ہیں خدا کسی دشمن پر بھی یہ وقت نہ لائے اسی ویڈیو میں مہدی قاظمی نے ثبوت کے طور پر اپنی ویڈیو اور شادی کے تظاویر بھی دکھا دی مہدی قاظمی نے اپنی شادی کی ویڈیو چلاتے ہوئے بتایا کہ اس میں ان کی والدہ بھی موجود ہیں لہذا جو لوگ ان پر بھاگ کر شادی اور والدین کی نرازگی کے بعد شادی کا الزام لگا رہے ہیں وہ درست نہیں بیٹی کی شادی کا سوچا بھی نہیں سید مہدی علی قاظمی نے اپنے تمام دستاویزات بھی ویڈیو میں دکھائے اور قرآن سر پر رکھتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کا کبھی سوچا بھی نہیں نہ اسے کبھی ڈانٹا نہ مارا شاید بچبن میں تھوڑا سا مارا ہوگا جیسے ہر بچے کے والدین کرتے ہیں لیکن اب تو کوئی دعا سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا سید مہدی علی قاظمی کہتے ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ ان کی بیٹی دباؤ میں ہیں اور وہ اس کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے مزید ایسی اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکراب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ